ناظرین بات ہو رہی ہے گجرہ والا میں پیش آنے والی افسوسناک واقعے کی جس میں پانچویں جماعت کے طالب علم کو ایک درندہ صفت ملزم نے دو مزید بچوں کے ساتھ مل کر پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر بدردی کے ساتھ قتل کر دیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صاحبی گجرہ والا سے محسن نکوی صاحب انہی کی زبانی جان لیتے ہیں یہ افسوسناک واقعے کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ چل کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے بہت شکریہ نکوی صاحب اپنے وقت دیا نکوی صاحب یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا پھر اسے قتل کر دینا یہ عرصہ دراز سے ہی ایسا گھنونا جو کام ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں بچوں والے بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی درندگی جو ہے وہ نہیں رکتی اور یہ اس طرح بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں یہ واقعہ واقعی جیسا آپ نے کہا ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ منفی پہلو ہمارے معاشرے کا اور بارہ سالہ بچہ چھوٹا سا بلکل پانچویں جماعت کا جسے اس کا دوست ہی لے کے گیا ہے حمدہ نامی جو بچہ وہ لے کے گیا لیکن وہ جہاں پہ لے کے جایا گیا وہاں پہ اس جو بارش آدمی اور کافی وہ بڑی عمر کا بندہ ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بے وکوفی والی اس کی عمر تھی اور یہ سارا انہوں نے بے حرمتی کی مل کے ساتھ بچوں کو بھی اس نے موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی آئیں تو بچے کو بعد میں قتل بھی کر دی انہوں نے پکڑے بھی گئے انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے لیکن یہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ خالی پولیس کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ ہمارے ادھر تمام والدین بھی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اویر کریں اس چیز سے بیٹ ٹاچ گوڈ ٹاچ یہ سارا باش سکولوں میں ہوتا ہے یہ لیکن تمام سکولوں میں نہیں ہوا اور والدین بھی اتنا نہیں کرتے آج کل اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں بڑے بجلی کے بلوں کے یہ وہ اور گھڑ کی پر بڑی بریشہ نہیں ہے بلکہ سکتا ہے وہ بچوں پہ سائی ٹائم نہیں دیا جاتا اور یہ اس کے لیے مجموعی طور پہ کام کرنا پڑے گا اس طرح کے واقعہ سے مزید بچنے کے لیے یہ تمام جو گجرانوالا کے شہری ہیں تمام پاکستانی جہوں نے مل جل کے یہ تربیت کرنی پڑے گی نوجوان نسل کی بچوں کی بڑوں کی بھی اور انہیں اچھے برے سے سمجھانا پڑے گا تھا کہ اس طرح کے واقعہ دوبارہ نہ ہو دوبارہ نہ ہو جو تکلیف دیں ہیں بہت زیادہ تکلیف اچھا ملزمان تو گرفتار ہو گئے نکوی صاحب کیا لگتا ہے کہ ایسے ملزمان اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں یا باہزت طور پر کچھ عرصے بعد زمانتوں پر واپس آ جاتے ہیں دیکھیں ملزمان کو سزا دلانے کا جو ہے وہ تو عزم کی ہے آر پیو گجرانوالا تیب غفیظ شیما صاحب وہ بھی بالکل فوکس کر رہے ہیں اور سی پیو ہمارے وہ بھی زبردست آفیصر ہیں ایک ایاز سلیم رانا ایاز سلیم صاحب وہ بھی ہیں ایسے چھو بھی ہیں پولیس کا تو یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے پورا رول ہے ان کا ایک چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں انہیں بھی یہ مس نہیں کر رہے ہیں تفتیش کے حوالے سے ایک مکمل چلان بنا کے شواہد ساری ابھی پوس مارٹم ریپورڈ نہیں آئی اس کے بعد ایک مکمل برپور طریقے سے پولیس نے ارادہ کیا ہوئے کہ انہیں ہم سزا دلائیں گے لیکن یہ بھی بات قسمتی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ بچے کے لوائکین ہی پیروی نہ کریں کسی وجہ سے دباؤ میں آ جاتے ہیں کئی کیونکہ ظاہر ہے یہ ابھی تو معاملہ تازہ ہے ابھی یہ بڑے گاؤں کے ہی لوگ چودراہٹ جو ہوتی ہے وہ اندر دخل کریں گے کیا شرم نہیں آتی لوگوں کو ایسے لوگوں کی سفارج کرتے ہوئے اچھا یہ ہوتا ہے جو دیکھیں ہمارا یہاں پہ برادری ازم چل رہا ہے پھر پارٹی اس کے اوپر آجیں پھر یہ تمام جو کسی نہ کسی طرح لا کے انہیں مجبور کر لیا جائے گا پیسے کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے بڑے بڑے معاملات ابھی جو بڑے نظروں سے گزرتے ہیں جی کہ بڑا ایک ہائپ کریئیٹ اتی بات میں پتا چلتا ہے جی کہ ملزم کو چھوڑ دیا گیا ہے صلاح کر لی گئی ہے کوئی اس طرح کا نہ ہوا تو پولیس کی طرف سے تو پورا ارادہ ہے کہ ملزمان کو سزاد لائیں گے جتنا جتنا ان کا اندر رول ہے اس میں دو مائنر ملزمان بھی ہیں جو ہمزایا اور موظم ہیں ان کی بھی عمریں پندرہ پندرہ سال کے قریب ہیں بلکل مائنر تو ظاہر ہے انہیں تو وہ نہیں لیکن بڑا جو بندہ ہے ایک سمجھ دار بندہ ہے اس کی ایج بھی کافی ہے باریش آدمی ہے اسے تو میرے خیال میں نہیں معاف نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کا یہ بچے کی بے ارمتی کر کے پھر اسے قتل بھی کیا ہے اس میں وہ تو قابل معافی نہیں ہے ہونا ہی نہیں چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ سٹیٹ کو خود مدعی بننا چاہیے حکومت کو تاکہ ماں باپ جو ہیں وہ کسی کے پریشر میں نہ آئے صحیح ہے نکویس اب کیا وجہ سمجھتے ہیں ایسے واقعات کی روک سام نہیں ہو رہی ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہوتے جاتے ہیں اور اکثر اوقات جو ملزمان ہیں وہ اسی طرح کی کاربہیاں نہ صرف زیادتی کرتے ہیں بلکہ قتل بھی کر دیتے ہیں اچھا اس کا تو مصوم بچوں کو بلکہ اس کا تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے کہ اس میں اب بڑا آہستہ آہستہ کیس چلتا رہے گا چھے مینے سال دو سال چار سال تک یہ چلتا رہتا ہے اس میں کچھ مدعی کی ہمت اوٹ جاتی ہے کچھ اس طرح کے جو پہلے کیسیز ہوئے ہیں وہ بندے باہر آجاتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے دوسرا ابھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اویرنیس نہیں ہے اس کا تمام بچوں کو بھی اور وہ انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو نوجوان یہ بچے تھے جو پندرہ سال کا جو اس کے لے کے گئے ہیں اور ملزم کو اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں اس کی سزا کیا ہے اور اس سے ہم بچ نہیں چکیں سکیں گے پھر شاید وہ اس طرح کا قدم نہ اٹھاتے اس سازہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے گلکل اس سازہ کا بڑا اہم رول ہے تو ظاہر ہے بچہ پانچ چھے سات گھنٹے سکول میں سازہ کرام کے پاس ہی ہوتا ہے اور ان کی بات بھی ذہن میں آجاتی ہے والدین کو بھی کرنا چاہیے اس طرح کی جو محلے کے بزرگ ہوتے ہیں دہات کے انہیں بھی اس طرح کا جو ایک رکھنا چاہیے کہ اویر کریں اپنے بچوں کو شعور دیں بڑوں کو بھی بچوں کو بھی اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کرنے لگے ہیں اس کی سزا یہ ہے اور اس سے ہم بچ نہیں سکیں گے جب یہ بھی یقین ہو جائے گا پھر بھی ایسے جرائم پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے ملزمان یہ سمجھتے ہیں جو اتنی بڑی گاربہ یہ اتنی تسلی کے ساتھ کر دیتے ہیں نہ صرف زیادتی کرتے ہیں بلکہ قتل کر دیتے ہیں کہ وہ بچے نکلیں گے یہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے اچھا یہ تو ان کے ذہن میں بالکل ہوگا کہ اس وقت تو ظاہر ہے ان کے ایک تو عام بندوں کو نہیں پتا جس طرح رینسم والے کیسیز میں ہوتا ہے بچہ گواہ کیا ہے بلکہ اس کی بھی سزاہ بڑی سکتا ہے وہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے وہ جب پکڑے جاتے ہیں پتا چلتا ہے اور اسی طرح ہی ایسے جو ہو جاتے ہیں بچہ پندرہ سال کے دو بچے تھے جو ایک بچہ انہیں لے کے گئے اپنے ساتھی کے ساتھ اسے بھی یقین ان اس نے قانون نہیں پڑا ہوگا کہ کون سا جورم کرنے لگے ہیں کہ یہ سزاہ ہوگی اس کی تو انہوں نے بعد میں جب ان کا بھوت اتر ہے ان کے دماغ سے تو پھر انہوں نے سوچا ہے کہ یہ بچہ بچا دے گا بتائے گا گھر جا کے اور وہ جانتا ہے اچھے طریقے سے تو انہوں نے انہیں میرے خیال میں یہ قتل اس لیے کیا ہے اس کی جان لیا ہے کہ شاید یہ نہ پتا چلے بات چھپ جائے لیکن کولیس نے پکڑ لیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہیں فوراں پکڑ لیا اور انہوں نے اقرار جنب بھی کر لیا ملزمان نے بہت شکریہ نکوی صاحب ناظرین ہمارے ملک میں درندہ صرف ملزمان کی تعداد میں خوفنا خط تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ درندہ عام لوگوں جیسے دکھتے ہیں اور اندر سے خون خوار بھیڑیے ہوتے ہیں لہٰذا ضرورت اس سمر کی ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھی جائے